اے میں صدقے تیری یاد توں کملی والے میں صدقے تیری یاد توں آکے جو بے قراران دے کمیا گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد توں آکے جو بے قراران دے کمیا گئی ایسی باغے جہن ایسی باغے محمد جوں اٹھے مہک کئیاں دکھیاں لچاراں دے کمیا گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد توں اپنے اپنے مقدر دی ہندی اے گل اپنے اپنے مقدر دی ہندی اے گل جیڑی ڈاچی کدموی نے سک دی سی چل جیڑی ڈاچی کدموی نے سک دی سی چل ارشدے شاہ سواران دے کمیا گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد توں شان فاروق صدیت دا گھی دسان کی تاجنا دا رب نے ہے اچان شان روزے اتر دے وچ جیڑی بچ دی سی تھا کملی والے دے یاران دے کمیا گئی کملے والے میں صدقے تیری یاد توں دل آقا دے پیار کدوں رج دائی نئی سنائے ہو جیا جگ بچوں لب دائی نئی دل آقا دے پیار کدوں رج دائی نئی میرے آقا دی زبان میرے آقا دی زبان ساڑے واس پہ قرآن خور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نئی میرے دل آقا دے پیار کدوں رج دائی نئی سونے جیا جگ اتے آیا ہی نئی سونے جیا جگ اتے آیا ہی نئی آقا دے پیار کدوں رج دائی نئی جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نئی سونے جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نئی اللہ کولوں لے کے سچا دین آئے نئی ود یکد جے تو ذہین آئے نئی پر آقا دیا کسے مائی جائے نئی دل آقا دے پیار کلوں رج دائی نئی کہ آیا اب خدا جبریل توں جا کہ آیا اب خدا جبریل توں جا جا کے سونے نو لیا عرش سج دائی نئی جا کے سونے نو لیا عرش سج دائی نئی دل آقا دے پیار کلوں رج دائی نئی آقا چڑے نے براک پہنچے عرشانتے آپ آقا چڑے نے براک پہنچے عرشانتے آپ پو یک دوں پہن دی اے آواز کوئی ڈک دائی نئی دل آقا دے پیار کلوں رج دائی نئی سونے ہو جیا جگوچوں لب دائی نئی دل آقا دے پیار کلوں رج دائی نئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ اما عباد فاؤد باللہ اسمی العالم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفصه وان تطیعوه تعتدو حضرات اگرامی صحیح بات یہ ہے کہ میں ایک سامے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں چک ایک سو پچپن چالاں وہاں امام ختیم میرا چھوٹا بیٹا کاری عبدالعفار ہے وہ عمر پر گیا اور اس کے جگہ میں ڈپٹی دے رہا ہوں تو میرے محترم شیر پنجاب کی آج آمد کا سنا تو میں نے اپنے آپ کو تیار کیا بھی ماشاءاللہ شیر صاحب کا بھی بیان سنیں گے اور دیگر علماء اکرام کا بھی تاہم کچھ حصہ ملانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں اکثر اصل مقصد سامے کی حیثیت سے اپنی اصلاح کے لیے حاضر آؤں اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائیو پہلے آپ ایک تفصیلی بیان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محترم مجاہ صاحب کا سماعت فرما چکے ہیں تو اس کی حوالے سے مختصر بات اللہ جللہ شاہد فرماتے ہیں اِن تُتِی اُوہ تَحْتَدُو اگر تم اللہ سے ہدایت کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اطابع داری کرنی پڑے گی اور محترم مجاہ صاحب نے آپ حضرات کے سامنے وہ آیت بھی پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطاعت سے قبل اللہ وعد اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کا سمرہ اللہ کے انبیاء کی رفاقت صدیقین شہدہ صالحین کی رفاقت اس سے اور بڑا عزاز کیا ہو سکتا ہے اگر میرے بھائیو یہ اطاعت کی ڈگری صرف یہ نہیں کہ ہم اطاعت کو نماز تک ہی محدود کریں روزے تک محدود کریں حج اور عمرہ تک محدود کریں بلکہ نہیں اطاعت انسان کی زندگی کے جمی نشب و فراز میں شادی میں بھی اطاعت غمی میں بھی اطاعت بے شراب میں بھی اطاعت بول چال میں اطاعت کھانے پینے میں اطاعت دنیا جہان کے تمام معاملات زندگی کے تمام معاملات میں اطاعت رسول ہوگی تو اللہ وعد اللہ شریک کی طرف سے ڈگری ملے گی ہدایت کی اور ایک مقام پر اللہ وعد اللہ شریک نے اپنی اطاعت کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے جیسے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَادَ فَقَدُ فَادَ بھی حاصل کر لی آپ ان دونوں آیات کو ملائیں تو یہ تمغہ یہ اعزاز یہ اللہ کی طرف سے سرفرازی اور یہ بلندی درجات اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نصیب ہوتی ہے بہرحال ایک وسیع و عریض موضوع ہے تو بہرحال مجھے دعوت دی میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا انشاءاللہ بیان آپ بھی شیخ پنجاب کو سننے کے لیے آئیں میں بھی آیا ہوں اللہ تعالی ہمارا آنا قبول کرے اور اللہ تعالی جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اللہ موض خاتم ایمان پر کرے آمین سبحان و ربک رب العزت اما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ہم آپ کے جذبات سمجھتے ہیں آپ کے اور شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتے ایک حکم ان کا ہے اور ایک ساتھی ہمارے باقی ہیں ان دو کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ خطاب شروع ہوگا تو میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد یونس صاحب نائب صدر یوت فورس چار سو اناسی ادھار تشکر کیلئے کہ آپ ساتھیوں کو شکریہ آدھا کریں اور چند کلمات آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں مولانا یونس صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا یونس صاحب مولانا یونس صاحب ہر ایک کا خطاب سن کر دل سے بے اختیار آواز نکلتی ہے اللہ کرے زورِ بیان اور زیادہ میں آخر میں ان علماء کا بھی پیس دل سے مشکور ہوں جو اتنی دور دراز سے سفر کر کے ہماری دعوت پر لبے کہتے ہوئے آتے ہیں اور آخر میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایک اپیل ضرور کرتا ہوں کہ آپ ان کے خطابات کو سن کر صرف اس کان سے سن کر اس کان سے نکال نہ دیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اپن دامن جھاڑ کر جائیں جو ان کی محنت ہے اس کا کچھ نہ کچھ صلح اپنے پاس بھی رکھ کر جائیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ کا آنا اور جہاں کوشش کرنے والوں کا اور علماء حضرات کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ